کہ آپ بھی ان بچوں میں سے ہیں جو پرائمری میں میڈل میں بڑی اچھی پوزیشن سکور کرتے رہے ہیں لیکن جیسے ہی وہ میٹرک میں اور انٹرمیڈیٹ کے اندر آئے ہیں تو ان کی پوزیشن ایک دم ختم ہو گئی ہے ان کی پوزیشن کلاس میں خراب ہو چکی ہے اور وہ پڑھائی میں دنی لگتا ہے اپنے کلاس فیلوز کے بٹھا یہ کہانی سناتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے کہ ایک وقت تھا جب میں پوزیشن لیا کرتا تھا میں بڑا لائک ہوا کرتا تھا اور پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ اب میری پوزیشن نہیں آتی اور میرا پڑھائی میں دنی لگتا اور فلاں بچہ ہے نا کلاس کا جو پوزیشن لیتا ہے وہ تو بہت پیچھے ہوا کرتا تھا اس کو میں کام کروایا کرتا تھا وہ مجھ سے نوٹس لیا کرتا تھا ایسی کہانی آپ سناتے ہوں گے آج ہم ان کی ریزنز کو ڈسکس کریں گے اور چاہیں گے کہ ہم ان کی ریزنز کو ارائیڈکیٹ کر دیں ہمشہ کے لئے ختم کر دیں تاکہ آپ لوگ اپنی پوزیشن کو ریگین کر سکیں اور وہ بچے جو پوزیشن لے رہے ہیں وہ اپنی پوزیشن کو سسٹین کر سکیں اس کے لئے ہم تین مین چیزوں کو ڈسکس کریں گے میں اس پر پوری سیڈیز چلا رہا ہوں ہاو ٹو بی سکسیس فول ان ایکزیمینیشن تو ہم اس کے پہلی اپیسوڈ لے کے چل رہے ہیں تو میرا نامہ میں سایدھر آپ ریکھیں ڈاگائیٹ پورٹل چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید ایسی انفرمیشن ویڈیوز ملتی رہے اور ایسی انفرمیشن ملتی رہے جو کوئی اور ڈسکس نہیں کرتا کیونکہ وہ پروفیشنل سے نہیں کرتا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پہلی ریزن ہے پیرنٹس کا انفلوینس پروپلم یہ ہوتا ہے کہ میڈل تک تو پیرنٹس کو جو منٹالیٹی سیٹ ہو جاتی ہے نا پرپ کلاس سے لے کر ایٹھ کلاس تک نو سال کے اندر وہ ہوتی ہے کہ آپ کوپی کمپلیٹ ہو آپ نے ہوم برک کیا آپ کے ٹینڈرس ہو اور آپ کی کلاس میں پوزیشن آ جائے بس اسی سے وہ خوش ہوتے ہیں ان کو اس بات سے مطلب ہی نہیں ہوتا کہ آپ کی دس بچوں میں پوزیشن آئی ہے آپ کی کلاس میں بیس بچے ہیں تیس ہیں پانچ ہیں چالیس ہیں کتنے بچوں میں پوزیشن لے رہے ہیں اس بات سے ان کو مطلب نہیں ہوتا ریزلٹ گارڈ کی اوپر فرس لکھا وہ خوش ہو جاتے ہیں یا پھر کسی سکول نے آپ کو ایک کپ دے دیا میڈل دے دیا سرٹیفکیٹ دے دیا تو وہ پیرنٹس خوش ہیں ہمارا بچہ کامیاب ہو گیا وہی ان کی عادت بورڈ میں نہیں جاتی بچہ ایٹھ سے نائنٹھ میں شفٹ ہو چکا ہوتا ہے بورڈ کا طرز بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے تیاری کا ڈیفرنٹ طرز ہوتا ہے لیکن پیرنٹس کی منٹیلیٹی وہی ہوتی ہے وہ سکول سے چاہتے ہیں کہ سکول والے ان کو پوزیشن دیں بچوں کو تو سکول والے میند کرتے ہیں لیکن پیپروں سے جسٹ ایک منت پہلے آسان سا پیپر بنا کر بچوں کو دیتے ہیں تاکہ ہر بچہ پوزیشن لے لے اور بچہ پوزیشن لے بھی لیتا ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں لیکن پرابلم تب آتی ہے جب وہ بورڈ میں جاتے ہیں جب بورڈ میں جاتے ہیں تو پیپر نہیں سالو ہوتا پیپر ٹاف آتا ہے پیرنٹس کی انفلونس کی وجہ سے سکول ڈی ٹریک ہوتا ہے اور بچے ڈی ٹریک ہوتے ہیں وہ بچے سے کہتے ہیں کمپیٹیشن کرو تمہارا فرسٹ آنا ہے اس کا مقابلہ کلاس کے ان دو تین بچوں کے ساتھ رہ جاتا ہے اور وہ بورڈ میں کمپیٹ کرنے کا عبیل نہیں رہتا یہیں پہ ہمارا پوائنٹ نمبر ٹو آتا ہے اور وہ ہوتا ہے کمپیٹیشن کمپیٹیشن ہمیشہ سمجھیں کہ وہ آپ کے اپنے ساتھ ہوتا ہے اگر مان لیں کلاس میں دس بچے ہیں اور آپ ان سے کمپیٹ کر رہے ہیں فرسٹ آنے والا بچہ اس قابل ہے کہ وہ بورڈ میں صرف چار سو نمبر لے سکتا ہے پانسو پانچ میں سے آپ اسے کمپیٹ کرنا شروع کر دیں تو آپ چار سو دس کے لائک ہو جائیں گے بس اسے آگے کی سوچ ہی نہیں آپ کی آئے گی آپ فرسٹ آتے جائیں گے ٹیچر بھی ریسپیٹ کرتے رہیں گے اور پیرنٹس بھی وہ کامیاب مانتے رہے ہیں آپ کو بھی لگے گا آپ کامیاب ہیں جب ریزلٹ آئے گا تو اس کے چار سو ہوں گے آپ کے چار سو دس ہوں گے تو کیا کیا آپ نے نقصان کر لیا ہے نا ابنا تو کبھی بھی اپنی کلاس فیلو سے کمپیٹ نہیں کرتے کبھی بھی اپنے فرنڈ سے کمپیٹ نہیں کرتے کمپیٹ ہمیشہ کرتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ ٹونٹی میں سے آپ کے سکسٹین آئے ہیں کل سیونٹین لے پھر ٹھے ٹونٹی لے پھر ٹھے پھر ٹھے اس طریقے سے مارکس کو انکریز کرتے رہے اور میرے پیرنٹس کو سمجھائیں میری پوزیشن نہیں آرہی چھوڑ دے پوزیشن کو آپ دیکھیں میں کس طریقے سے گروہ کر رہا ہوں میں کس طریقے سے خود کو ایمپروف کر رہا ہوں میں رزانہ خود کو ٹھیک کرتا ہوں اگر مجھے میتھ نہیں ہیتا تو میں میتھ کو ایمپروف کر رہا ہوں اگر میں رائٹنگ بھی کہ میں رائٹنگ امپروف کر رہا ہوں تو اس طریقے سے آپ پیرنٹس کے انکلنس بھی سائٹ پر کر دیں گے اور اپنا کمپیٹیشن کی جو سنس ہے وہ بھی چینج کر لیں گے یہی پر ہمارا پوائنٹ نمبر تھری شروع ہوتا ہے اور وہ ہے کہ ضروریات کی ہیں بورڈ کی ان کی طرف آئیں ان کو بتائیں کہ اب میرے ٹونٹی میں سے ٹونٹی آنے لگ گئے ہیں میں فرسٹ بھی آنا شروع ہو گیا ہوں جو آپ چاہتے تھے لیکن میرا بھی کمپیٹیشن ختم نہیں ہوا تو یہ بہت کچھ ہے جو میں نے کرنا ہے مثال کے طور پر جب میں مہتا کوششن سول کرتا ہوں تو مجھے ہر اس کی ایکسپریشن کے سامنے اس میں یوز ہونے والا فامول میں مینشن کرنا ہے جو کوئی نہیں کرتا مجھے ڈیفینیشن بھی یاد کرنی ہیں ڈیفینیشن اگزیمپلز بھی یاد کرنی ہیں اگر فیزکس ہے تو مجھے یہ اشور کرنا ہے کہ اس ٹاپک کے ویلاسٹی ٹاپک ہے تو اسے متعلق ڈیفینیشن میں نے لکھ لی ہے کیا میتھمیٹکل ایکسپریشن مجھے آتا ہے کیا اس کا یونٹ مجھے پتا ہے کیا اسے ریلیڈڈ کیا نیومیریکلز مجھے آتے ہیں اپنے آپ کو میں ایکسیلنس کی طرف لے کے جا رہا ہوں اب اس پہ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے بورڈ کے دن جب قریب آئیں گے اور آپ پیچھے مڑھ کر دیکھیں گے وہ ایک بچہ جیسے آپ کمپیٹیشن کر رہے تھے وہ تو آپ سے کوس ہو دور رہ گیا اس کا تو آپ سے مقابلہ ہی نہیں رہا آپ بہت آگے نکل چکے ہیں اور اس وقت آپ بورڈ میں کمپیٹیشن کے لئے تیار ہیں جب آپ کا ریزلٹ آئے گا تو آپ تیسیل میں سکول میں کالیج میں شہر میں گاؤں میں پردیشن رہے چکے ہوں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ کس طریقے سے آپ نے خود کو چینج کیا اور فورت اور بونس پوائنٹ ایکسٹرا بونس پوائنٹ میں آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں اور وہ کیا ہے بڑا سوچو جتنا بڑا سوچو کہ اتنا بڑا بنوں گے آپ کو دنیا میں سب سے سکسفور آدمی ملتے ہیں چاہے وہ امیر ہوں چاہے وہ سائنٹسٹ ہیں میں مثال دینا شروع کروں گا تو ہم بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی وہ مثالوں کے اوپر ہم آلکھ ویڈیوز بنائیں گے ایک ایک آدمی کی ایکسیمپل لیتے رہیں گے تو وہ جو سکسس آپ ان میں دیکھتے ہیں وہ ان کے بڑے سوچنے کی وجہ سے ہے اگر آپ بڑا سوچے ہوگے کہ مجھے کمپیٹ کرنا ہے مجھے ادام آقس لینے ہیں آپ اپنے کلاس لوگوں سے بات کروں آپ ان سے بولو کہ میں پانچ میں سے پانچ سو لوں گا وہ ہسیں گے وہ جو ہسے ہیں نا کوئی کو بڑا نہیں سوچتے وہ ہستے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے آپ سوچو گے تو وہ ہو جائے گا آپ آقس لے لوگے اور ایک بات آخر پہ میں آپ لوگوں کی حوصلہ افضائی کے لئے کروں کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو جتنا بہتر سے بہتر شاندار سے شاندار دماغ دے سکتا تھا دینے پہ تو ہر چیز پر قادر ہے مطلب وہ دینا چاہتا تھا جو بورڈ پوزیشن لینے والوں کو اس نے دیا ہے وہ آپ کے پاس بھی ہے مجھے میرا یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ فل رہے گی چینل کو سبسکرائب کر کے اس پلی لیسٹ سر اٹیچ ہو جائیں اور بھی بہت ساری پلی لیسٹ ہیں آپ کو دیوزیٹ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کو ایک سینس میں ہیلپ ملے گی ان ٹاپکس میں بھی جو کوئی ہو ڈسکس نہیں کرتا لیکن مارکس لینے کے لیے زیادہ ایمپورٹنٹ ٹاپکس وہ ہیں گیس بغیرہ تو میں شیئر کروں گا وہ تو مل جائیں گے آپ کو لیکن یہ ٹاپکس زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں اپنا خیال کیے گا اللہ حافظ